ادارت المصطفیٰ پاکستان اور حالات اور لوگوں کے رجحانات کو دیکھ کر کے اپنی منزل تبدیل نہیں کی بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے نتیجے میں جو اہداف متعین تھے اس پر اپنے سفر کو جاری رکھا اور آج دنیا کے ایک کونے میں الحمدللہ محبت کی یہ آواز پہنچ چکی ہے اور پچیس سال کے بعد ہم پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر مصطفیٰ اجتماع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یکم اپریل کو یہی مرکز مصطفیٰ میں مصطفیٰ اجتماع منعقد ہوگا خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہم نہیں کر پائیں گے چونکہ اوپر والے ہالز بغیرہ بھی ہمیں مردوں کے لیے ان کی ضرورت ہوگی تو اس لیے خواتین سے ہم معذرت کر چکے ہیں یکم اپریل کے اس مصطفیٰ اجتماع میں بھرپور دعوت کا آغاز ہو چکا ہے جمعت المبارک کے جملہ سامعین اور میرے ساتھ محبت کرنے والے تمام لوگوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ اس کے دعوتی عمل میں بھرپور شریک ہوں اور وطن عزیز کے کونے کونے کے اندر مصطفیٰ اجتماع کی ضروری تشہیر بھی کریں اور اس کے لیے کافلہ سازی بھی کریں اور منظم کافلے لے کر کے یہاں پہنچیں ہم نے بہت زیادہ وقت اجتماع کے لیے نہیں رکھا دس بجے سے لے کر کے نماز اثر تک اور نماز اثر بھی تاخیر کے ساتھ نہیں جو اس کا وقت ہے اسی وقت پر انشاءاللہ پڑیں گے تو نماز زہر تک انشاءاللہ فروغ علم کانفرنس ہوگی جس میں علماء اور طلباء کی دستار فضیلت ہوگی اور زہر کے بعد انشاءاللہ اصلاح امت کانفرنس ہوگی جس میں مختلف موضوعات پر مبلغین گفتگو کریں گے اور یہ آجز بھی کچھ باتیں ضروری آپ کے سامنے رکھے گا میں چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ اس دن اپنے سارے کافلوں کا رخ مرکز مصطفیٰ کی جانب رکھیں اور ہر کافلہ ہر راستہ مرکز مصطفیٰ کی جانب ہوگا عقیدتوں کا یہ سفر کر کے آپ منزل بمنزل یہاں پہنچیں گے اور ہمارے دوست خوش آمدیت کہنے کے لیے منتظر ہوں گے آفا کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا